تو آج کی حماری ویڈیو ہونے والی آئی فون تھاٹین کے اوپر تو میں اس میں دوں گا اپنا 4 منت کا ریو میرا کیسا ایکسپیڈینس را آئی فون تھاٹین کے ساتھ میرے تو جیسے کی 4 منت Wenn ڈیو کو ہو چکی ہے میرے آئی فون تھاٹین کو لیے ہوئے تو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں کہ کیسے میرا ایکسپیڈینس ڈیو آپ تو ٹھاٹین ponto آپ کے ساتھ تو اگر آپ کو چینل پر نئے ہو تو بھائی چینل کو سبسکرائب کر دینا Settings ویڈیو کو بھی لائک کر دینا اگر آپ کی تھوڑی سی بھی ہیلپ ہوئی ہو اگر اس ویڈیو ساتھ تو تو چلیے اب ہم ویڈیو کی طرف چلتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو جیسے کی بھائی ابھی بھی کافی سارے لوگ ہیں جو مطلب آئی فون 13 کو لینا ہی چاہیں کیونکہ بھائی ابھی بھی یہ فون آپ کو اچھی ویلیو دے سکتا ہے اور ابھی بھی 2024 میں بھی آئی فون 13 کافی اچھا ہے تو ابھی کے ٹائم پہ بھائی آپ لوگ کو آئی فون 13 53,000 مل جائے گا جو کہ کافی اچھا کیونکہ میں بھی بیلین ڈیز کے ٹائم پہ بھی مجھے یہ 53,000 کا ہی پڑا تھا تو ابھی بھی اس کی مطلب ریٹ تو صحیح ہے بھائی میرے حساب سے آئی فون 13 کا تو جیسے کی بھائی میں نے سنا تھا جب میں نے اپنے انڈویل فون سے ریل میسے 53 سے ڈائی فون 13 پہ اپگریڈ کیا ہے جیسے میں نے سنا تھا کی آئی فون سے بہت سارے دکت آتی گا انڈرویلیو دور جیسے پہلی بار سفٹ کرے گا آئی فون پہ تو اسے کافی ساری پروبلمز دیکھنے کو ملیں گی پر ایسا کچھ نہیں ہے ان فور منس میں میرا ایکسپیرینس تو کافی اچھا رہا ہے تو اگر آپ لوگ نئے ہوئے اس ویڈیو پہ تو بھائی سبسکرائب کر دینا چینل کو اور ویڈیو کو بھی لائک کر دینا اگر آپ کو تھوڑا سا بھی نالج ملی ہو یا ویلیوبل رہی ہو آپ کے لیے ویڈیو تو چلیے ہم لوگ ویڈیو کی طرف آنگے بڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں اپنی آئی فون 13 کے بیٹری بیک اپ کے اوپر تو جیسے کی میں نے اپنے انڈرویل سے ڈائی ایفون 13 پہ شفٹ کیا تو کہتے ہیں جیسے لوگ کی آئی فون آئی فون پہ کوئی بھی آئی فون 13 بس نہیں کوئی بھی آئی فون کی بیٹری ہیلتھ جو ہے بیٹری کیپسٹی جو ہے کم ہوتی ہے انڈرویل کے مقابلے کم چلتی ہے بیک اپ لیکن میرا کہا تھا کچھ نہیں اتتی کوئی میرا کو پروبلم ہوئی نہیں کافی اچھا بیٹری بیک اپ میرا کو لگا آئی فون 13 کا اور آپ لوگ جیسے کی لے رہے ہوگے آئی فون 13 گیمنگ کے لیے رہے ہوگا اگر آپ لوگ میرے چینل پہ آئی شد ہو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہو تو تو گیمنگ کے خوافت سے بھائی آئی فون 13 بہت ہی پرفیکٹ ڈیوائیس ہے مطلب ڈیوائیس بھی ٹوٹلی ڈیوائیس بھی ایپ آئی فون 14 ڈیوائیس بھی آئی فون 13 کافی اچھا ہے اور جو لگ آئی فون 12 پہ شفٹ ہونا چاہتے ہیں مطلب لینا چاہتے ہیں آئی فون 12 تو میں ان کو یہی سجسٹ کروں گا کہ بھلے ابھی آپ کا بجٹ نہیں آپ کو اس ٹائم رکھ چاہو لیکن لو تو آئی فون ٹھائن ہی لو کیونکہ آئی فون ٹول کا بیٹری بیک اپ آئی فون ٹھائن سے تھوڑا سا کم ہی ہے اور آئی فون ٹھائن ٹوئل سے کافی اچھا ہے اور جیسے کہ آپ لوگ آئی فون ٹھائن جو بھی لے گا آئی فون ٹھائن جیسے میں نے کئی بار ٹیسٹ بھی کرا آئی فون ٹھائن کو جیسے میں نے 100% پورا چارج کر رہا ہے اس کے بعد میں نے بیک اپ نکالا گیم کھیل کے تو لگا تار اگر آپ گیم کھیل دو تو آپ کو مینیموم فور آور کا تو بیٹری بیک اپ آئی پھٹین دے گئی اور ویسے نیا آئی فون لے ہوگے تو ویسے بھی پورے ہنیٹ پرسنٹو چارج کرو گی رہی جیسے میں نے ایٹی پرسنٹی فائی پرسنٹ میں کرتا تھا آئی فون ٹھٹین کو چارج تو میں جیسے اس میں بھی گیم پلی کرتا تو میرا تین گھنٹے تو مینیموم ڈھائی سٹین گھنٹے کافی اچھا گیم پلی مکال کے دے دیتا تھا آئی فون ٹھٹین اور گیمنگ کے لیے اس کا آپ کا جائرو بھی ہے بہت ہی اچھا بہت فاس جائرو اور آپ کو ٹچ رسپونس بھی آئی فون ٹھٹین پہ کافی اچھا دیکھنے کو مل جاتا ہے بلکل سمودھ ہے ڈسپلے بھائی اس کا اور اس میں پس پرابلم میرا کوئی ایک ہی لگی کہ بھائی اس میں ہم لوگ کو نائنٹی ایف پیس نہیں ملتا ہے اور کوئی بھی نون پرو موڈرس پہ نائنٹی فیس نہیں ملتا ہے تو ایسی کوئی اتنی پرابلم نہیں ہے آپ کو اس کا سکسٹی ایف پیس بھی آرام سے بیٹ کر دیتا ہے انڈرائیڈ کے نائنٹی ایف پیس کو اور اس کا کیمرے کے بارے میں کیا ہی کہہ کیمرہ کافی اچھا ہے اس کا جیسے کی کچھ لوگ اگر ولوگنگ کے لیے اس کو لینا چاہتے ہیں تو ولوگنگ کے لیے بھی کافی اچھا ڈیوائز ہے کیونکہ اس میں فرنٹ میں بھی ٹول میں بکسل ملتا ہے ریئر میں بھی ٹول میں بکسل ملتا ہے جو کی کافی اچھی فور کے میں ٹھٹی فور کے میں سکسٹی ایف پیس میں آپ کو ریکارڈنگ کر کے دے دے گا ویڈیو میں فرنٹ اور ریئر کیمرہ دونوں میں سے تو میں آپ لوگ کا ایک مد بھی کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ کافی لوگ کہتے ہیں کہ آئی فون اپنے ٹونٹی وارٹ کے ڈیپٹر کے ساتھ بھی آئی فون اپنے کافی اچھی سیڈ پر چارج ہو جاتے ہیں کئی بار تو میں نے مطلب صوبہ ٹائم لگایا ہے تو ایسے آئی فون اپنے ٹیمپریچر کے اوپڑی پینڈ کرتا ہے کوئی بھی فون ہوگا اگر وہ گرم ہوگا آپ اس کو چارج پلا ہوگا تو سلو ہی چارج کرے گا کئی بار میں نے دیکھا ہے تو تھارٹی تھارٹی منٹ میں بھی وہ ففٹی سکسٹی پرسنٹ چارج ہو جاتا ہے مطلب ون آور کے اندر کبھی کبھی ہے پھر ون آور میں آپ کا فون پورا ہنڈر پرسنٹ چارج ہو جاتا ہے تو چارجنگ کو لے کے آپ کو کوئی بھی ایشو نہیں آنے والا ہے کافی اچھی چارجنگ آپ کو ملتی ہے اور اس ٹائم پہ کافی مطلب ایک ایشو فیلہ ہوا ہے کہ آئی فون ٹھٹین پہ گرین ڈسپلیس ہوا آ رہا ہے تو دیکھو لینے اس پہلے مجھے بہت ڈل لگ رہا تھا کہ وہ آ جائے گا اس ہوا آ جائے گا آئی فون ٹھٹین پہ میرا بھی اس ڈسپے خراب ہو جائے گا تو میں نے لے تو لیا میں نے لینے کے بعد ہی کافی دن تک اپ ڈیٹ نہیں کر رہا تھا پھر میں نے اس کے بعد اپ ڈیٹ کرا آئیو سیونٹین پہ تو میرے فون پہ تو ایسا کوئی پرابلن نہیں آیا اور جیسے کافی لوگ کہہ رہے تھے کہ آئی فون ٹھٹین پہ کم پرابلن آ رہا ہے ٹھٹین پرو میکس میں یا پھر ٹھٹین پرو موڈل میں جیادہ پرابلن آ رہی ہے گرین ڈیسپلی کی تو میرے ایک نون میں میرے ایک فرینڈ اس کے پاس بھی ٹھٹین پرو میکس ہے تو اس کا بھی پورا اپ ڈیٹ ہے فون اس میں بہتاک ایسی کوئی پرابلن نہیں آئی ہے لیکن ایسا نہیں ہے کافی اوکے میں پرابلن آ رہی ہے تو آپ مطلب دیکھ کے سمجھ کے ہی لیجے گا اپنا ٹھٹین آئی فون ٹھٹین اپنے رسک پہ لیجے گا کیونکہ کچھ نہیں کہا جا سکتے کیونکہ اپل نے ابھی اس کے آئی فون اس ڈسپلی ایشو کے اوپر کچھ نہیں کہا ہے اپنے لیکن اگر کوئی آئی فون ٹھٹین لینا چاہتا ہے تو بلکل لے سکتا کیونکہ نیا آئی فون ویسے بھی obviously guarantee warranty پر رہے گا تو کوئی problem آئے گی تو one year کے اندر آپ کو اپل solve کر کے دے گا اور میرے حساب سے one year ہوتے ہوتے تک آپ کے آئی فون کے تب تک کچھ نہ کچھ تو solution آہی گیا ہوگا اس کا تو آپ بلکل آئی فون ٹھٹین لے سکتے ہو اور main conclusion ویڈیو کو یہی رہے گا میرا کی آپ بلکل آئی فون ٹھٹین لے سکتے ہوگر آپ کا budget یہی 50 to 55 کے تک ہے تو بس یار فیلحال کے لیے اس ویڈیو بس اتنا ہی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو like کر دینا اور چینل کو بھی subscribe کر دینا تو ملتے ہیں اپنی کسی نئی مجھے دار ویڈیو کے ساتھ بائے بائے